موسیقی سرندر چھوٹری یہاں پر جائن کرنے ہی اور آپ کی سکتے ہیں تو یہ عمر ابداللہ صحابی اس سمیں جمعوں میں ہاں پر پہنچکے ہیں تو اس لئے آپ کی سکتے ہیں اس سمیں کی سواگت کرنے کے لئے اس سمیں جو ہوا کافی زیادہ لوگوں کی بیڑ اس سمیں ہاں پر ہے اور پیچھے پیچھا دیں گے اور پیچھے پیچھے دیں گے اور میں سارے شاہلے دیں گے اور یہاں پیچھے دیں گے یہاں پیچھے دیں گے شان کی زیادہ چڑھا دان دیں گے اور یہیانا کی اپنی جگہ رکھتا ہے کچھ دیر میں سرندر چھوٹری جو ہوا یہاں پر نیشنل کانفرنس جوائن کریں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ جمع کشمیت کے سیاسوٹ کا ایک بہت بہت چہرہ سرندر چھوٹری جی آج بی جی پی شوڈ نیشنل کانفرنس جوائن کریں گے اور عمر عبداللہ صاحب اس سمیں جمع میں ہاں پر پہنچ چکے ہیں اور دلے میں اتراؤں کے اور دکھے پریسی اپنے دیون کے میں سمجھنا کہ وہ یار منای رہے ہیں وہ بی یار بی یار سارے بچھاوا وہ بیٹی وہ پہن وہ دلی کے نشدی کے حیاب کری ہے میں سمجھنا اسے کٹھا اگرام اکشفات ، فیشوسکر ان اپنے ، مجھے رشتے ہیں کشمیر میں بی جے پی کو ایک بڑا جڑکا آج اس وقت لگا جب بی جے پی کے سینئر لیڈر وائے ایکس مل سی سریندر سنگھ چودری جی نے جوہاں وہ بی جے پی کو الویدہ کہہ کر نیشن کانفرنس کو آج وہ یہاں پر جائن کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں سریندر سنگھ چودری جی سمیہ جوہاں وہ بی جے پی شوڑ کر نیشن کانفرنس کو سمیہ یہاں پر جائن کرتے ہوئے سریندر چودری جی کا یہاں پر لگا طرف نہیں سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں بی جے پی کو ایک بڑا جڑکا لگا ہے اور یہ کہیں کہ اکی بار جمہو کشمیر میں جوہاں وہ کس کی سرکار ہوگی جمہو کشمیر میں بی جے پی کوئی بہت بڑا جڑکا تصوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سریندر سنگھ چودری جی جوہاں وہ اس سمیہ نیشن کانفرنس کے یہاں پر ہو چکے ہیں اور پھولوں کے بکے دے کر انہیں یہاں پر ان کا سواگت جوہاں یہاں پر نیشن کانفرنس میں آج ہے سریندر سنگھ چودری جی کے ساتھ یہاں پر نیشن کانفرنس کو جائن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں لگاتار آپ تک سانجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نارازگی تھی باجپا سے سریندر چودری جی کو اور جس کی وجہ سے انہوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جمہ کشمیر میں بی جے پی جوہاں وہ کس طرح سے بی جے پی کے بورے دنوں کی شروعات ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ جمہ کشمیر میں بی جے پی کے بورے دنوں کی شروعات ہو چکی ہے یا نہیں سریندر چودری جی کی جو ہسی ہے سریندر چودری جی جو کی ایکس ایم ایل سی رہ چکے ہیں اور آج وہ بی جے پی کو الویدہ کہہ کر نیشن کانفرنس کو یہاں پر جائن کر چکے ہیں سریندر چودری نے آج نافی جوش وکروش کے ساتھ کاملی کا سواگت اس سمیں یہاں پر جوہاں کیے گئے ہیں تصورے اس سمیں کی ایکسکلوزیو اور لائف تصورے اس سمیں کی آپ کو جمہ پریوطن پر دکھانے کی کوشش کر رہے گے بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر واہ ایکس ایم ایل سی سریندر سنگھ چودری جی جو ہوا آج یہاں پر بی جے پی کو شوڈ نیشن کانفرنس کو یہاں پر انہوں نے جوہاں جائن کر آئے ہیں سر 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 ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نیشن کانفرنس کے تمام بڑی نیتا یہاں پر بوجھو جنو کی مالا 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 جنو کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا چہرہ سریندر سنگھ چودی جنہاں آج نیشن کانفرنس کو جہاں ہوا یہاں پر جوائن کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب خود یہاں پر انہیں جہاں ہوا نیشن کانفرنس کو جوائن کروانے کے لیے ہاں پر پہنچے ہیں اور کافی جوردہ سواگت اس سمیں یہاں پر جہاں ہوا ان کا کیا گیا ہے لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ یہاں پر نشارہ کے یہاں پر سریندر سنگھ چودری جی کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے تو وہ بھی آج یہاں پر نیشن کانفرنس کو جائن کرتے ہوئی بی جی پی کی یہ کہیں کہ اب ایک ایک وکر جو ہوا گرنہ یہاں پر شروع چکی ہے اب کی بار کیا بی جی پی جمو کشمیر میں ڈیول انجن کی سرکار بنا پائے گی یا پھر سنگل انجن بھی نہیں چل پائے گا ہمیشہ جمو کشمیر میں ڈیول انجن کی سرکار بنائے جانے کا دعویٰ کرنے والے بی جی پی پارٹی کو جو ہوا آج ایک بہت بڑا جڑکہ جمو میں ہاں پر لگا ہے اور تصورے دیکھ سکتے ہیں کہ آج لگاتار نیشن کانفرنس کو جائن کرنے والوں کے تداد یہاں پر تھمنے کا نام نہیں لے رہی کہ سرپنچیس پنچیس ڈی ڈی سی میمبر ہو یا پھر بڈی سی چیرمن ہو لگاتار اس سمیں جو ہوں وہ نیشن کانفرنس کو یہاں پر جائن کرتے ہوئے کافی زیادہ بیڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں نیشن کانفرنس کو جائن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچی ہے اب کی بار بیڈ اپی کتنی طرف ہو سکتے ہیں جمو کشمیر میں نکال پائے گی اس پر آپ جنتا اپنے سجاب کمڑ وقت سے صورت سازے کریں آج جمبال جی یہاں پر اپنے رائے سازے کر رہے ہیں اور راشد چوٹی جی یہاں پر اپنے رائے سازے کر رہے ہیں آفیشلی آپ نیشن کانفرنس کو جائن کر لیا ہے تصورے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر اکولا صاحب جمو میں پہنچ کر رہے ہیں اور سرندر چودری جی سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی میں رائے کر کوئی پورے جمو کشمیر کی بات تو کیا بلکہ جمو کے کسی ایک کونے کی بات بھی نہیں جمو کر سکتا کیا بی جی پی میں جو باقی لوگ شامل ہوا تھے وہ آپ دگڑی رفتار سے آپ دوارہ سے دوسری پارٹ کے موپس آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار سواگت اس سمیں ہاں پر ہوتے ہوئے جوردار سواگت آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائننگ کیا ہوا یہاں پر ہوتی ہوئی عمر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج ہمار صاحب آج بہت خوش نظر آرہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے عمر صاحب آج بہت خوشی آج آپ کے چہرے پر عمر صاحب آج چہرے پر خوشی جو آپ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی عمر صاحب عمر صاحب چہرے پر کافر زیادہ خوشی ہے کیا کہنا چاہیں گے عمر صاحب عمر صاحب چہرے پر بہت خوشی ہے لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے ایک سرپنچس بیڈیسی ہوئے پھر بیڈیسی چیرمن وہ یہاں پر جو ہوا جوائن کرتے ہوئے عمر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آئے بہت خوش نظر آرہے ہیں آئے بہت خوش نظر آرہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ فلحال لگاتار اس سمیں جو ہو وہ چلو پیشے پیشے ہو جاؤ سارے عمر صاحب سے باچھت کرنے کی کوشش کی داری ہے آج جس طرح سے جہاں پشمیر کی سیاست میں ایک بڑا بدل آپ دیکھنے کو ملیا ہے اس کو لے کر ان کا کیا کچھ کہنا ہے لیکن فلحال ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر صاحب بھیجی ہیں لگاتار لوگ یہاں پر آج لوگ جو ہو وہ نیشن کانفرنس کو جوائن کرتے ہوئے لوگوں کی کافی زیادہ جن سلاب اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور بی جے پی کو ایک بہت بڑا جھڑکا آج جمہو کشمیر میں شاہد لگا ہوگا جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ اس سمیں جو ہو وہ نیشن کانفرنس کو جوائن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں کوئی بی جے پی میں تھا زیادہ تار لوگ وہ شامل ہوئے ہیں جو بی جے پی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے اور آج جو انہوں نے جو ہو وہ بی جے پی پارٹی کو الویدہ کہہ کر نیشن کانفرنس کو یہاں پر جوہاں وہ جوائن کر لیا ہے جمہو کشمیر کے مدعوں کو لے کر اس سمیں جوہو سریندر چودریز یہاں پر مربودلہ ساتھ کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں تاکہ کس طرح سے جمہو کشمیر کے اس سمیں جو موجودہ حالات ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی یہاں پر اس سمیں جوہو تصویریں لیتے ہوئے انسان کو پہلی بھی اکنا سوابسی نہیں ہونا جائیے یہ لوگ ٹی ڈی 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 کو اینڈ نیشنل کانورس کو جا کانورس کو پوستے ہیں پریوار مار کے اوپر ان پر پلے اپنے جانتی بانے جائیے حالتا ہے چوکی دار کی پوست بھی آئے وہ در سے باہر نہیں جانے جائیے یہ دکھ رکھ ہوتی ہے کہ سبی کا حق ہوتا ہے ہر کاریکر کا حق ہوتا ہے اور جناب چودریز آپ جب انہوں نے مر بڑھایا کہ ہم نیشنل کانورس میں جائیں گے تو میں نے کہا جناب چودریز دیشنل کانورس میں جائیں گے ہم نے انہوں نے ایک باری کنھے دیشنل کانورس میں محتم ہیں آج پوسرستے نے سائن ہے چیگل رہے ہیں کہ ہم نےم نے خود ب came اب بولو نا سب کو پر اگر آپ کوشش کریں گے یا پھر نراز ہیں جب کشمیر میں بڑھتی بروزگاری اور بڑھتی مہنگائی سے ہر کوئی سمیں پریشان ہے اور گریبوں کا تین وقت کا چلنا جلنا کافی زیادہ دشوار ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں گے کسی جنگ سلام جو آپ سے ملنے آتا ہے یا تو چودری ساتھ جنگا کی سیوہ کرتے ہیں جنگلات اور انہوں نے وہی ایک کمائی کیا آپ نے سیاست کے اندر تو دنیاواز ایسے بھی ساتھا جنگلہ مجھے سمجھے لیا میں آج کسی کے ساتھ اپنے والی کو برام لیتا ہوں جاہن جاہا آخر کر بی جے پی پارٹی سے سرندر چودری جی کیوں نراز ہوئے وہ سب باتیں جو ہوا آپ لوگوں تک رکھ لی ہیں اس میں سرندر چودری جی کہنے کے اندر بی جی پی جو ہوا جمہو کشمیر کی بات نہ تو کرتی ہے اور نہ ہی بی جی پی میں رہ رہے لوگوں کو جو ہوا کرنے دیتی ہے صرف رویندر رنہ ہی جو بول سکتے ہیں صرف انہیں ہی بولنے کی اجازت ہے بلکہ باکہ کوئی بھی جو ہوا بی جی پی کی نیتا کو بولنے کی اجازت جو ہوا نہیں دی جاتی اکسر محمد جی یہاں پر اپنی دائے سادہ کر رہے ہیں سندیپ جی یہاں پر اپنی دائے سادہ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب ہاتھ میں اس میں فول پکڑ کر سرندر چودری جی سے باتچیت کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی سیاست میں کب کیا ہو جائے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن تصورے اس میں کی شیری کشمیر بھون سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر بی جی پی کے سینئر لیڈر وار ایکس ایم ایل سی سرندر سنگھ چودری صاحب نے جو ہوا آج بی جی پی کو الویدہ کہہ کر نیشنل کانفرنس کو یہاں پر جوئن کر لیا ہے اور جس بھی کافی سارے لوگ یہاں پر جو ہوا یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے بھی نیشنل کانفرنس کا دعوان ٹھاب آئے ہیں سرندر چودری صاحب نے جائر ہو رہے ہیں اور اس سے صرف پیر پڑھا نہیں بلکہ میں کہوں گا جب پڑھے جمہو کشمیر میں پٹکولوڑی جمہو صوبہ میں اور جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو نیشنل کانفرنس کی پالیسیز اور پروگرام کو جس کو لے کے داکٹر فاروق شاہب اور عمدر عمدلہ صاحب کر رہے ہیں پوری نیشنل کانفرنس جب ہے اس کو تکبیر ملے گی اور بی جی پی کے جو جو کول و فیل میں جو تضاد ہے ایجے پی کے جو تکبی میں تضاد ہے اور نیشنل لیبل پہ اس کا قرارہ جھپتا جو ہے وہ سنندر چودری صاحب کی دیا آشک نہیں ہے کہ پورا دیش جبر اور تغیان کی جھپی میں پیس رہا ہے اور جمہو کشمیر کے ساتھ جبر اور تغیان افتلاع کیا ہوا ہے اس کے لیے میں زیادہ پوچھنا کہتا ہوں سرد نتنا تخونگا جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور خاص کا جمہو صوبہ کے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے ہم نے جواب جو نیا جیسے سنندر چودری صاحب کے جواب دیا ہے میں زیادہ پوچھنا کہتا ہوں آپ تمام سے میں اجازت چاہوں گا اور ایک بات کا میں ضرور یہاں انکشاق بنوں گا کہ جب سنندر چودری صاحب ایم ایسی بنے ایم ایسی بنے تو میں نے ان کو ببارت کی اور ان کو میں نے کہا آپ وہاں اچھے نہیں لگتے ہیں آپ ہماری امانت ہیں انشاءاللہ ایک دروڑ آئے گا کہ آپ ہمارے سٹیک پہ ہوں گے آپ کو بہت بہت مبارک ہو شکریہ خدا دیکھ سکتے ہیں کہ سرندر چودری جی اب یہاں پر جوہاں وہ اپنے سپیش دور کریں گے جانائیوں سے شادت کرتا ہوں اور جانائیوں سے شادت کی جی شادت کی طرف کے خودران کیا شادت کرتا ہوں لیکن یہ بیپسی کے لی اندیس سو چھینوہوں نے نیشنل کانفرنس میں آئے اور انہوں نے چھ سال نیشنل کانفرنس میں جھٹ کھائے کام کیا اور گھر بہت تھی پہ نیشنل کانفرنس کے گھر پہ آئے ہیں اس پریوار کے ساتھ اتراناتا بڑا گریب بڑا جبتت ہے اور لیڈرشیپ کی پیار جو ان کو ملا ہے میں سمیتا ہوں کہ ہم نیشنل کانفرنس کو آگے رہ جانے میں سب لوں گے میں یہاں پہ کیاپٹل موڈی رام کی بھی تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دیا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی میند کر کے کوشش کی کہ جو جھنڈا ہوں نے یہ حلوالا جھنڈا طاقت سے پکھلا تھا اب بھولنوں نے اپنے یہ جھنڈا اپنے زید سرندر چوڑی جی کے ہاتھ میں دیا ہے اور یہ حلوالا جھنڈا مضبوطی کے ساتھ لے رائے گا اور جب مکشمیل کے اندر دوبارہ ہم وہی خوش کے لائیں گے میں آپ سرندر چوڑی جی سے بھی آرش کروں گا جب وہ آئیں اور یہاں پہ چندر فاس کریں چلو جی سرندر جی چلو جی جناب عمر عبداللہ صاحب فارمر چیم مینسٹر جمع کشمیل جناب میرے بزرگ رتنال گپتا صاحب صوبائی صدر جناب ناصر حسن فانی صاحب صوبائی صدر کشمیل جناب عجیس روترا صاحب اور میں نام نوں گا تو پڑے لمبے چوڑے ہو جائیں گے جناب جعوید آنا صاحب میڈم ویجی لکشمین دتا جی میڈم بیبلہ دوتھرا جی باقی جتنے بھی منج پر بیٹھے نیشن کانفنس کے نیتا گان میرے ساتھ آئے ہوئے نشارہ سے مہندر سودن جی جو کی باجتہ پاٹی کے ڈسٹرک نشارہ کے پرواری تھے جنہوں نے آئے رضائم کیا اور یہ گاؤں لمبیڑی کے رہنے والے ہیں گاؤں لمبیڑی آپ جانتے ہیں چنتہ نہیں کرنے ایک چنتہ نہیں کرنے لے کرو تو آئے نہیں چودری چھوٹو رام جی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کسان مورتے کے باجتہ پاٹی کے یوٹی کے ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت لمبی قطار اصدار کمل جی سنگھ جو سل پینچ بھی ہیں اور منیاتی سل کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بھی میں نام لوں گا بڑا لمبی چھوڑی لسٹ ہو جائے گی نشہرہ سے میرے بزرگ اور جمع کشمیر چار سوا کے نشہرہ کے پردہان اور نیشن کانفرنس کے سینئر لیڈر کیپٹن موتی رام جی نیشن کانفرنس کے برے دور کی ساتھی اس جمعانے میں جب جی ڈی سی لیکشن لڑے جا رہے تھے اور ٹکٹیں بھنٹی جا رہے تھے اس دور میں ڈی ڈی سی کا وہاں جنڈا اٹھا کے رکھنے والی لمبیڑی کے اندر میڈم سنیتا جی دیرے جی اشوف جی اور ہی مجھے پتہ نہیں کونکون آئے جو مجھے سامنے دکھے میں وہی نام لے پا رہا ہوں باقی سے معافی چاہوں گا آئے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے گریبوں کی مسیحہ دبے کچلے ایسی ایسٹی او بیسی پچھڑے برگ ان پہاڑوں دور دراج موروں ٹوکوں کی رہنما مادرے مہربان جی کو میں اپنے دل کے گرائیوں سے شندانجری اپیت کرتا ہوں جنہ اکھاں دلوری ٹھیٹھا او اکھاں لب لہیاں نے ہن سجن بھی لبسی اک آسان لگ بہیاں نے میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگوں میری اماتا اور پہنوں آج میں بھاجنتہ پارٹی چھوڑ کے نیشنل کانفرنس کے اندر قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کی رہنوائی میں میں نیشنل کانفرنس کو جوائن کر رہا ہوں اور بھاجنتہ پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں نیشنل کانفرنس میری کلیے کوئی نیا گھر نہیں ہے میرے بزرگوں میرے ویروں میری سیاست انیس سو چھانمے پچانمے میں یہی سے شروع ہوئی اور آج مجھے خوشی ہے کہ راستے بڑے بڑھ کے لیکن آخر مجھے اپنے باپس اپنے گھر میں آنا پڑا اور آج اپنے گھر میں آیا ہوں اس لیے میری کوئی پارٹی میں یہ جوائننگ مت سمجھئے میری آج یہ گھر باپسی ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں آج نو ساتھ دوزر چودہ کے بعد آپ یہ یہاں پہ ایک بڑا تفسرہ سن رہے ہیں اچھے دن سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواش نہ ساتھ دکھا نہ وشواش دکھا اور نہ وکاس دکھا وکاس وہ وکاس ہے جو آج سے پہلے جو سرکاریں یہاں پہ رہی جنہوں نے جو سرکاروں نے یہاں جمعہ کشمیر میں وکاس کیا وہ وکاس ہے دوسرا ان کا وکاس کون سا ہے یہ کبھی منچ پہ آئیں ڈیبیٹ کریں فیس ٹو فیس ان کی جو وکاس کی دہیاں مڑا کے رکھ دیں گے آج جس نیشن کانفرنس کے اوپر یہ بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں نیشن کانفرنس کوئی اوپارٹی نہیں جو جھوٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اس کے لیڈر شہر کشمیر شیف وردودلہ سے لے کہ آج عمر صاحب تک یہ وہ پارٹی ہے جس نے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے جنگ لڑی جنہوں نے جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اتیاس رچا لیکن آج ہمارے سامنے کیا ہے آپ جو نیشن کانفرنس کے ورکر سامنے بیٹھو یہ اتیان سے سنو آج ہم جب یہ لوگ باتیتہ پارٹی کے لوگ بات کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس سرکاری رکھوے ہیں یا مہاجرین کے کھاتے ہیں یا کسٹوڑی لینڈیں جو بھی ہیں کھالی کریں گے اور باہر کے لوگوں کو یہاں بسائیں گے اور پانچ پائن مرلے جگہ دیں گے باہر کے لوگوں کو لیکن شیف محمد عبداللہ صاحب وہ تھے جنہوں نے جن کسانوں کے پاس جمینے نہیں تھی جن لوگوں کے پاس جمینے تھی نہیں تھی لینڈ ٹو ٹلر اس جمینے میں انہوں نے لوگوں کو جمینے دی جو شیف صاحب نے جمینے دی وہ آج جمینے یہ لوگوں سے چھین رہے ہیں یہ کیا ہے یہ نان صافی نہیں ہے آپ فاروق صاحب کے ٹائم میں جب انیس سو سیان میں میں الیکشن لڑا گیا آپ جانتے ہیں میردنسی کے بعد کسی بھی پارٹی میں دھم نہیں تھا کہ آکے الیکشن لڑے اس جمو کشمیر ریاست کو جو خون سے لچ پتی اس کو دلدل سے نکالا جائے اس میں کائکہ سانین ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہی وہی آدمی تھے وہ انسان تھے جنہوں نے آکے یہاں پہ الیکشن لڑا اور دوبارہ سے ڈیموکریسی پروسٹس جو ہے وہ بحل کیا یہ وہی فاروق عبداللہ جو جنے وہاں کانسٹ میں آپ نے بھیجے تھے جمو کشمیر کا پچھ رکھنے کے لئے آج میں جدہ لمبا نہیں کروں گا جو گرمی بہت ہے لیکن میں تھوڑی سی باتیں یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا وہ دیا میں تھوڑا سا جو عمر صاحب کے جو ٹینور میں آزے چیم منسٹر جو کام ہوئے تھوڑے سے آپ کے نظروں میں لانا چاہتا ہوں میڈیا بھئیہ یہ تھوڑا سا ان جا کے ان کو پوچھ لینا کہ جو ہم بہت ہیں یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے جب عمر صاحب مکہ منتری تھے کیا جمو کشمیر کے اندر سات سو پچاس نیو ایڈمسٹریٹر یونٹ بنی یا نہیں بنی یہ پوچھو ان کو کیا عمر صاحب کے دور میں فورٹی سکس سبڈویزن نہیں بنی یا نہیں بنی پوچھو ان کو ایک سو پہنٹی تصیلیں نہیں بنی یا نہیں بنی عمر صاحب کے دور میں پوچھو ان کو پوچھو ان کو کہ ویڈیو بنات ون سیمٹی سیون نئے نئے ویڈیو بنات بنے یا نہیں بنے جو کہتے ہیں ہم نے بڑا وکاس کیا ہے ان کو پوچھو نئی تین سو ایک نیاکیں بنی یا نہیں بنی یہ سوال ان سے پوچھی آپ کیوں آپ کے لیڈر نے وہ کر کے دکھایا جو یہ کر کے نہیں پایا آئی چاک نو سال میں صرف جھوٹ بول رہے ہیں صرف میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ اپنے باتیں اچھالتے ہیں جہاں ہمارے پچاس ہزار نوجوانوں کو فائدہ ہوا ایک لاکھ گورنمنٹ نوکلیاں کس نے دی عمر صاحب نے اپنے کنور میں دی پچاس ہزار پرائیویٹ سیکٹر میں دی یہ ڈاٹا ہے میں کوئی آپ کو ایسے نہیں بتا رہا ایک جمواری کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ جھوٹوں کی طرح جو ناٹک کرتا تائگریز بیگ پتہ نہیں تائگر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے پتہ کرو دا آج یہ چند کچھ ہے میں ابھی کہوں گا بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے لیکن کیونکہ گرمی بہت ہے میں پھر کبھی آپ سے بات کروں گا لیکن یہ جو آج سیفرون میشن اور باسمتی رائیس میشن کس نے لائی اسکی میں عمر صاحب کے دور میں آئی انہوں نے سیفرون کی جمینیں آج بیچ رہے ہیں یہ باسمات کی باسمتی کی جمینیں ان کے اپنے لیڈر جو جو بھیج رہے ہیں آج پورا پورا یہ فیلڈ ختم کر رہے ہیں آج آپ کے سامنے جو حالات ہیں اگر یہ بات فلائیور جو ہے پرانے بنے ہوئے انہوں نے کونسے جو آج بنایا یہ بھی پرانہ کام شروع ہوا تھا اس میں انہوں نے کونسا نیاں بنائیا سڑکیں کونسی نہیں بنائی میڈیکل کارجز کونسے نہیں بنائے آئیں وقت آئے گا ڈیبیٹ کریں گے ان کے ساتھ بات کریں گے ان کے ساتھ اور میں اس منز سے بات پارٹی کے لیڈروں کو کہتا ہوں آئیے ہمارے نیشن کانفرنس کے چھوٹے سے چھوٹے ایک کارکونس بھی آکے بیس کریں ایک ڈیبیٹ کریں آپ کو اتفع جواب دے گا وہ آپ آپ کے جو یہ بکاس وشواش اور جو آپ جو بات کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لینے والا اس سارا کا سارا ایکسپوز ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے تو میں باہتنیتہ پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں اپنے پی ایسے چھوڑ دو جتنے بھی پی ایسے اپنے سکیورٹی فورسز لیے ہوئے ہیں چھوٹ دو سارے اس کے بعد چار پی ایسے ہوتے تھے آج ایک بڑھ بڑھ لمبا کافلہ لے کے چلتا ہے اس کو بجھو حالات ٹھیک ہے تو پھر تو اتنا بڑھ لمبا کافلہ کیوں لے کے چل رہا ہے اگر حالات ٹھیک ہے جمہو کشمیر کے اگر حالات ٹھیک ہے تو آئے اسمبلی الیکسن کراؤں آپ کہتے ہیں پچاس پار آپ مائنس پچاس جاؤگے آنے والا وقت آئے گا یہ باتیں ہم رکھیں گے میں میڈیا کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بھی اپید کروں گا وقت آگیا ہے جمہو کشمیر تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا میں یہ نیشنل کانفرس میں کچھ بھی لینے نہیں آیا میں ایون کہ آپ کو یہاں اس منز سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ازنو عمر صاحب سے کہا میں نے کہا مجھے نشارہ کا منڈیٹ بنی چاہیے میں نے الیکشن بنی لنا چاہتا میں صرف جمہو کشمیر کو بچانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کو اگر بچانا ہے تو آپ بھی جمہو کے ہیں یہ جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا بیج یہاں بھو رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ سب ان کا افراد ہے یہ وہ ریاست ہے یہ وہ جس کو انہوں نے یوٹی بنا جاں شیر اور بکری نے کھٹا پانی پیا ہے آؤ مل جل کے ہمارے میڈیا کے بھائی اور ہم جو جو دور دراج کے درینے والے لوگ ہیں جمہو کشمیر کے آؤ مل جل کے عمر صاحب کے ہاتھ مجبوط کریں آؤ فارو صاحب کے ہاتھ مجبوط کریں جمہو کشمیر کو اگر اس دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمر صاحب نکال سکتے ہیں جب فارو صاحب نکال سکتے ہیں اور کوئی دنیا کی طاقتی ہاں نہیں نکال سکتی اس لیے آج ہمیں اٹھنا پڑے گا ہم سب چپو کے بیٹھیں گے کہیں گے شہادت دو لیکن پڑوسی دے پاگستنگ بنے لیکن گمانڈی بنے ساڑھے کارنا کوئی بنے کوئی کچھ نہیں کرے گا ہمیں جنگ لننی ہوگی سرکوں پہ نکلنا ہوگا میدان میں لننہ ہوگا تب ہی جا کے جمہو کشمیر کی خلاصی چھوڑیں گے ورنہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جو حالات یہ جمہو کشمیر کہتے تھے تین سو ستر پہنتی سو ہماری جمینیں بچائیں گی ہماری نوکری ہیں کون سی نوکری ہیں کون سی جمینیں بچ رہی ہیں میں پیچھے ماتا ویسنگوی گیا ہمارے پنتوں کو باہر لگا دیا آج وہاں آپ نے باہر کے پنت وہاں بٹھا دیئے کیا یہی ہے کہ ہمارے پنتیں نکام ہیں نلائک ہیں آپ کے آئی ایس آئی پی ایس آفیسن جو کابل آفیسن ہیں جب وہ کشمیر کے کی آئس آفیسن ہیں ان کو ڈی سی نہیں لگا رہے ایس ایس بی نہیں لگا رہے باہر کے لوگوں کو لگا رہے ہیں یہ سوچنا پڑے گا آپ کو ہمارے آفیسن بھی نلائک ہمارے لوگ بھی نلائک ہمارے پجاری بھی نلائک سب نلائک سے بھی یہ لوگ لائک ہیں بی جی پی والے باقی کوئی لائک نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ لائک ہو نلائک ہونا ہے یہ نلائک لوگوں کی حکومت یہاں جیزے دیر چلنے والی نہیں ہیں تو لہٰذا میں عمر صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا میرے سے ہو سکے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور جندگی کے آخری یہ لمحے ہیں اور میں آپ سے وعدہ رہا سر یہ گھر باپسی ہے اب جب تک جندہیں آپ کے ساتھ ہیں اور سر یہ میں دل سے بھو رہا ہوں میں جات ہوں سر جات مر جائے گا کٹ جائے گا لیکن بچن سے پیچھے نہیں ہوگا اس لئے آپ سے وعدہ رہا سر جو مرجی قربانی دینی پڑے گی نیشنل کانفرنس کا نام ہی قربانی ہے ہمارا جنڈہ ہی لال ہے یہ قربانیوں کا جنڈہ ہے اس لئے جنڈے کے نیچے جو بھی قربانی دینی پڑے گی وہ قربانی ہم دیں گے لیکن جمہ کشمیر دورہ اس کو ریاست بنوائیں گے اور جہاں کے جمہ کشمیر کے لوگوں کا جو وہی جو محول تھا جو پیار اور بھائچارہ ہمارا تھا ہندو مسلمان سیکسائی کا اس کو دورہ بحال کرائیں گے شکریہ جاہن جاہ بھارک نیشنل کانفرنس کے دوئے روان جناب عمر بلدہ صاحب سے بجارش کروں گا وہ یہاں تشک لائیں اور ہمیں سب کو اشیر بات دیں اور چونچو صاحب کو بھی اشیر بات دیں